یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو کسی مسلمان کو غیر مسلم ہندو کرسین اپنی لاغنمی کے بنیان پر سمجھتا رہا تو کیا ایسی صورت میں وہ توبہ کرنی ہوگی یا تجدید ایمان بھی کرنی ہوگی براہ کرم اس حوالے سے رہنمائی فرمائے امون یہ ہوتا فیمس پرسنالیٹیز کے سامنے کہ ان کے نام بڑے مبہم ہوتے ہیں یا اننون لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ غیر مسلم نظر آرہا ہے یا غیر مسلم ہے ہندو ہے کسی نے اس حوالے سے رہنمائی فرمائے کیا حکم ہوتا ہے کہ وہ ایک مسلمان کو غیر مسلم سمجھتا رہا رضاک اللہ السلام علیکم جو سوال آپ نے معلوم کرا اس سے ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اوپر کوئی کفر شرق کا حکم نہیں ہے اور خاص اگر ندامت کے طور پر خود توبہ کرنا چاہے تو اچھی بات ہے لیکن تجدید ایمان کی ضرورت نہیں ہے اس سوال میں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو تا عمر کافر جانتا رہا لیکن اب اس میں جاننے سے مراد یہ ہے کہ یہ بندے کی اس میں خود گلتی نہیں ہے بلکہ یہاں گلتی تو اس بندے کی جس نے اپنا لباس یا جس نے اپنی بناوٹ کفار جیسی رکھی کہ جس کو دیکھنے سے ہی کفر کا اندیشہ ہو یا ایسا اندیشہ ہو کہ فلان شخص جو ہے وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بارہا حدیثوں کے اندر فرمایا ہے کہ اس کام سے بچو کہ جو غیر قوم کرتی ہے یعنی تشبہ کرنے سے مشابہت کرنے سے کسی سے آپس میں سیم سیملر دکھنے سے بچو سیملر کام کرنے سے بچو کہ جو لوگ غیر قوم یا غیر کرتے ہیں اسی طرح مرد کو عورت سے ڈیفرنٹ رہنے کا حکم دیا کہ وہاں پہ سیملیریٹی نہ پائی جائے تاکہ بندے کو دھوکہ نہ ہو اب اصل میں غلطی تو اسی شخص کی ہے کہ جس نے اپنی بناوٹ چہرے کی بناوٹ اپنے لباس کی بناوٹ ایسی کر لی کہ سامنے والا اس کو دیکھتے ہی غیر مسلم سمجھے تو اس میں سمجھنے والے سے کہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے جتنی وہ بناوٹ اختیار کرنے والے کی غلطی ہے اور آج کل تو ٹرینڈ ایسا چل گیا ہے کہ آپ دیکھیں گے جگہ جگہ جسم پہ ٹیٹو بنوا لیتے ہیں ہاتھ میں کڑے وغیرہ ہوتے ہیں اور فیشن کے طور پہ گلے میں لوکٹ ہوتا ہے تو ان کو دیکھتے ہی نہیں لگتا کہ یہ بندہ جو ہے نا اہل ایمان سے ہو سکتا ہے یہ اہل ایمان کی ایسی بناوٹ بھی ہو سکتی ہے یہ جو فیشنیبل لوگ ہوتے ہیں کرتے ہیں ان کی طرح تو اب اس کو کوئی دیکھ کر یہ غمان کر لے اور ایسا غمان کے اس کے دیکھنے سے واقعی کوئی ایسا اندیشہ ہوتا ہو کہ یہ کفر یا شرک یا کام میں مبتلا ہے اور اب اگر بندہ اس کو دیکھنے کے بعد یہ کفر شرک میں مبتلا ہونے کے بعد اس کو سمجھ لے کہہ رہے یہ کافر ہیں تو اس میں بندے کا دوش نہیں ہے اور نہ بندے کو ایسا تجدید ایمان کی ضرورت مثال کے طور پر کوئی ایسا سیلیبرٹی یا سنگر ہے جس کا نام اتنا کومن ہے یا کافرانہ نام ہے مثال کے طور پر اس کا نام کافرانہ اور اصل اس کا نام معلوم ہی نہیں مثال سمجھیں سے بہت سے ایکٹر ہیں کہ جن کا نام جو ہے نا وہ غیر مسلم نام ہے جس سے وہ مشہور ہوئے اور ان کا اصل نام جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے جیسے کہ دلیپ کمار لے لیں تو پتہ نہیں چلتا لوگوں کا اب کسی کو انڈسٹری کی تنی نولیج نہیں ہے اور وہ دلیپ کمار نام سے اس کو پوری زندگی کافر سمجھتا رہا کیونکہ وہ اس کے نام کے اوپر جا رہا تو اس میں سمجھنے والے کا دوش بلکل بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو کیا سمجھ رہا ہے یا پھر کوئی ایسا شخص ہے جس کا نام جو ہے اتنا ویسٹرن کلچر والا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ کیا ہے کیا نہیں اور وہ اس کو پوجہ میں شامل دیکھتا ہے غیر مذہبی پارٹیسپیٹ پروگرام میں کرتے ہوئے دیکھتا ہے پھر وہ اس کو کافر سمجھنے لگتا ہے کہ بھئی یہ سیلیبیٹی جو ہے وہ کافر ہے بعد میں اس کو کبھی اتفاقا پتہ چلتا ہے بائیوگرفی دیکھنے پر کہ یہ تو مسلمان تھا تو بھی اس کے اندر اس کا دوش بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اصل اس نے خود ہی اپنی زلط پر خود کو پیش کیا کفر میں پڑھ کر شرک میں پڑھ کر یا پھر اس طریقے سے دوسروں کی طرح بناوٹ کر کے یا دوسروں کے معاملات کو اختیار کر کے اس بندے نے خود کو زلیل کرا ہے خود کو زلط پر پیش کیا ہے تب ہی اس کو سامنے والے نے اس طرح سمجھا ہے تو اس میں سمجھنے والے کی غلطی نہیں بلکہ اس کو اختیار کرنے والے کی غلطی کیونکہ ظاہر ہے کہ سمجھنے والا جان پوجھ کر مسلمان دیکھتے ہوئے کسی کو کافر نہیں سمجھے گا وہ سمجھے گا ہی اسی صورت میں کہ جب اس کی بناوٹ اتنی خطر نہ کیونکہ اس کو مسلمان کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہو مثال کے تو روپے دلیپ کمار نام کا جس میں شبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ بندہ مومن ہو سکتا ہے یا ہو ہوگا یا تھا اس کو کسی کو یہ غمان بھی نہیں ہوگا یا پھر کسی کو اس طریقے سے مذہبی غیر مسلموں کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے دیکھے اور پھر اس کو غمان بھی نہیں ہو سکتا کسی کو کہ یہ بندہ ایسا ہو سکتا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے بندے کے اوپر تجدید ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ غلطی اس میں سامنے والے کی تو اس لئے اپنے گھر والوں کو یا اپنے اولادوں کو جو والدین اثر پرست ہیں اس معاملے سے دور رکھنا چاہیے کہ ان کا لباس کیسا ہو ان کی شکل و صورت کیسی ہو ان کی بناوٹ کیسی ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو دیکھتے کوئی مسلمان بھی شمار نہ کرے ان کو دیکھنے سے کوئی مومن بھی کاؤنٹ نہ کرے ایسا تو نہیں اگر ایسا ہے تو اسلامی تعلیمات دینی چاہیے اس معاملے میں کہ کم سے کم بندہ دیکھ کر دور سے الہی ایمان جو ہے وہ پہچانا جانا چاہیے کہ ہاں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی چاہنے والا آ رہا ہے یہ چیز دور سے بندے کے بائی فیس جو ہے نہ وہ لگنی چاہیے کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا